نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان روس اور یکرین کے یدھ کو 34 دن بیچ چکے ہیں لیکن یدھ کا دائرہ سمٹنے کی بجائے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے اس بیچ روس اور یکرین کے بیچ 34 دن یدھ کے دوران ہی ترکی میں باتچیت ہوئی ہے باتچیت سے سکراتمک سنکیت بھی نکل کر سامنے آئے ہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جلد ہی راشپتی پوتن اور زلنسکی کے بیچ ملاقات بھی ہو لیکن اس بیچ پوتن پہنچے ہیں اپنے پرمانو بنکر میں تو پوتن پرمانو بنکر میں کیوں پہنچے ہیں کیا وہ پرمانو اٹیک کی تیاری کر رہے ہیں یا پرمانو حملے سے بچنے کا پلان تیار کر رہے ہیں کس طرح کا ہے پوتن کا پرمانو بنکر وہ کہاں موجود ہے اور کیوں اس پر کسی بھی پرمانو حملے کا اثر نہیں ہوگا وستار سے بتاتی یہ ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھئے دھماکوں سے تھرہا تھی یہ تھرہا کولیوں کی تر تھڑا ہٹ سے گنچتی خائنات آگ اگلتے ٹینک اور دھواں دھواں ہوتا شہر ٹینک دوڑا لیے دیڑ ہزار سے زیادہ مسائلے داگلی جل تھل نب سے حملہ کر لیے چوتیس دن میں روس نے اپنے گودام کے ہر اتھیار سے یکرین پر بارود برسا لیا یکرین کے ہر کونے میں جگہ جگہ تباہی کی نشان بکھرے پڑے ہیں رہائشی لاکھوں میں بھی لگاتار حملہ کیا جا رہا ہے اسکول اسپتال سے لے کر کلچرل سینٹر تک کی دیواروں کو روسی بارود نے چھلنی کر دیا ہے شمشان جیسے سنناٹے میں سمٹی سڑکوں پر دھستے راکیٹ خوف کی کہانی بایا کر رہے ہیں پتن نے جو کہا تھا وہ کر دیا ہے وہیں جس امریکہ اور نیٹو کے کندھے پر چڑھ کر یکرین روس سے لڑنے کا دعویٰ کر رہا تھا وہ اب بھی میٹنگ میٹنگ کھیل رہے ہیں پتن کے ایکشن سے امریکہ آواق ہے نیٹو سک پکایا ہے اس لئے پتن نے سب سے خوفناک پلان بنایا ہے روس پرمانو بم داگنے والا ہے لیکن کب اور کیوں پریزیڈنٹ پتن کے شاگرد نے بتایا سرکشا کو لے کر ہمارا ایک صدحانت ہے جو صاف طور پر یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے دیش کی وجود پر کسی طرح کا خطرہ پیدا ہوگا تو ہم پرمانو بم کا استعمال کرنے سے پیچھو نہیں ہٹیں گے اپنے دیش کے استطح پر ہونے والے ایسے کسی بھی خطرے کو بھاپنے کے بعد اس کا ماکول جواب دینے کے لیے ہم پرمانو ہتھیاروں کا استعمال ہر حال میں کریں گے چار دن میں یہ چوتھی بار ہے جب روس کی طرف سے پرمانو حملے کی دھمکی دی گئی ہے لیکن کرملین کے اور سیاہیس تازہ دھمکی کو سیدھے پوتین کی طرف سے مانا جا سکتا ہے ایسا اس لئے کیونکہ ایٹم بم داگنے کی دھمکی دینے والے اس جناب کا نام دمیتری پیشکوو ہے دمیتری پیشکوو موسکو میں کرملین کے پروکتہ ہے کرملین پیلس روس کی راشت پتی کا مکھیالہ ہے دمیتری پیشکوو کو پریزیڈن پوتین کا بے حد قریبی مانا جاتا ہے پوتین کے پروکتہ نے کہا کہ جس دن بھی روس کی وجود پر خطرہ نظر آئے گا اسی دن پوتین کی پلٹن ایٹم بم داگنے کیا ہے لیکن یہاں تو خود روس یوکرین کا وجود مٹانے پر طلاب ہوا ہے تو پھر ایٹم بم کی دھمکی دینے کی وجہ کیا ہے کیا روس سے پہلے امریکہ ایٹم بم داگنے والا ہے یوکرین یوت کے بیچ کیا امریکہ روس پر ایٹمی اٹیک کر سکتا ہے یہ سوال اس لیے کیونکہ جو روس خود ہی ایٹمی دھمکیاں دی رہا ہے بار بار پر مانو بم داگنے کی بات کر رہا ہے اسی روس کے پریزیڈنٹ ولادمیر پوتین صاحب خود کو محفوظ رکھنے کے لیے نیوکلئر بنکر میں چھپے ہیں یوکرین پا روس کے حملوں کے بیچ پریزیڈنٹ پوتین اپنے پر مانو بنکر میں پہنچ چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پوتین کے ساتھ روس کے رکشہ منتری اور ودیش منتری بھی بنکر میں سوال یہی کی کیا روس پر مانو حملے کا فائنل فیصلہ کر چکا ہے پوتین سب سے سیف نیوکلئر بنکر میں کیا کر رہے ہیں ان سوالوں کا جواب روس کے پوروی چھوڑ پر ملتا ہے آسمان کی بلندی کا مقابلہ کرتی چوٹیاں گہری گھاٹیاں اور نکیلے پتھروں کی منارے کون یقین کر سکتا ہے کہ انہی پہاڑیوں کے نیچے وہ جگہ ہے جہاں نہ کسی مسائل سے حملہ ہو سکتا ہے نہ ہی ٹینگ سے بارود پرسائے جا سکتا ہے اور نہ ہی پرمانو حملے کا اثر ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ پوتین کا پرمانو بنکر انہی پہاڑیوں کے نیچے ہے اس لئے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ علاقہ ہے کہاں پر پوتین کا پرمانو بنکر سابیریہ میں الٹائی کے پہاڑوں میں ہے یہ علاقہ روس کے پوروی چھوڑ پر ہے جس کی سرہد چین منگولیا کچاکستان سے لگتی ہے موسکو سے الٹائی پہاڑوں کی دوری قریب 5000 کلومیٹر ہے پوتین کی اس پرمانو بنکر میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہاں پرمانو بم کا اثر تک نہیں ہوتا جواب ان تصویروں سے سمجھا جا سکتا ہے سائیبیریہ کی پہاڑوں کی نیچے بنکر نہیں بلکہ پوتین نے پورا شہر بسایا ہے کئی کلومیٹر میں فیلے اس بنکر میں ہر طرح کی انتظام ہے سرکشہ اتنی مضبوط کی پرندہ بھی پر نہ مار سکے تو روس کا نیوکلئر بنکر زمین سے کئی فیٹ نیچے ہے بنکر کو چار حصوں میں بنایا گیا ہے اور ہر حصے میں ایک کمرہ اور ایک کچن ہے بنکر کا ٹیمپریچر ہمیشہ دس سے بارہ ڈگری سیلسیس رہتا ہے ایسی وینٹیلیشن اور ہیٹنگ کا بھی پورا انتظام ہے لیکن بنکر میں ایک بھی کھڑکی نہیں ہے بنکر کے ہر گیٹ پر فولات کے بڑے بڑے دروازے ہیں جو کسی بھی مسائل حملے کا الٹ ہونے پر خود بند ہو جاتے ہیں تاکہ مسائل کو سرنگ کے مہانے پر ہی تباہ کیا جا سکے پوتین کا پرمانو بنکر آنگو دسک شہر کے قریب ہے اس شہر میں داخل ہونا بھی آسان نہیں ہے شہر میں ہر سو میٹر پر چیک پوائنٹس ہیں جن سے منظوری لینا ضروری ہوتا ہے روس کبھی بھی چیک پوائنٹس کی صحیح سنگھیا نہیں بتاتا ہے شہر سے کام پر باہر جانے والے لوگوں کو بھی کئی بار ان سرکشہ جانس سے باس ہو کر ہی نکلنا ہوتا ہے روس کے پرمانو بنکر والے شہر میں کسی بھی ودیشی ناغریک کو آنے کی اجازت نہیں ہے روسی ناغریکوں کو ہی چھے مہنے پہلے اپلائی کرنا ہوتا ہے باہر کا کوئی بھی شخص اس شہر میں کاروبار نہیں کر سکتا ہے پورے شہر میں روس کی سپیشل فورس دین آوت رہتی ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی شخص کی جانچ کر سکتی ہے پوتین کے پرمانو بنکر والے شہر میں گھسنا بھی آسان نہیں ہے روسی ناغریکوں کو بھی اجازت ملنے میں سال لگ جاتے ہیں شہر کی گیٹ پر پہنچتے ہی بارکورٹ ملتا ہے جس سے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اس کو لے کر کچھ نیم بھی تہہ ہے جن کو توڑنے پر زندگی بھر جیل کی سلاکھوں سے لے کر جان تک جا سکتی ہے روس کی راشپتی فلادمر پوتین اپنے رکشہ منتری اور قدش منتری کے ساتھ اسی بنکر میں پہنچے ہیں مانا جا رہا ہے کہ روس کی یہ تیاری پرمانو حملے کے ساتھ یہ اٹمی جنگ میں بچاپ کی بھی ہے کیونکہ جس طرح روس کی فوج کو یکرین میں قرارہ جواب مل رہا ہے اور جیسے جیسے امریکہ اور نیٹو دیشوں کا یدھ میں انفولمنٹ بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے پرمانو ید کی آشنگ کا پربل ہوتی جا رہی ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر